کراچی میں انصداد خسرہ مہم کا دوسرا روز جس میں بچوں کو خسرہ اور ربیلہ سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے گئے سرکاری کے ساتھ ساتھ نیجی اسکولوں میں بھی بچوں کو ٹی کے لگائے جا رہے ہیں ہمارے نمائندے یاسر سلیم سے بات کریں گے جو کہ اس وقت فیڈرل بی ایریا میں واقع ایک نیجی اسکول میں موجود ہیں یاسر اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی انصداد خسرہ اور ربیلہ مہم جاری ہے اس وقت ہم موجود ہیں فیڈرل بی ایریا کے ایک نیجی اسکول کے اندر جہاں پہ یہ مہم جو ہے وہ زورو زور سے جاری ہے ایک ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس مہم کے حوالے سے کیا کہیں گی اور ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں جن کو یہ اس مہم میں ٹیکے لگے ہیں جی مہم کیا کہیں گی اس مہم کے حوالے سے جو آج آپ کے پاس ہوئی ہے جی میں یہی کہوں گی کہ ربیلہ اور خسرہ کے ٹیکے لگوانے لگوانے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور دیکھ لیجے ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو ہم نے تو کروا لیے تمام بچوں کو ہم نے لگوائے اور آپ دیکھ بھی سکتے کہ بچے ماشاءاللہ صحت مند کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو جو اس کے ویکسین لگے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے جی بٹا آپ کو بتائیے ویکسین لگے کیا کہیں گے ہمیں آج خسرہ اور ربیلہ کے ٹیکے لگوائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اچھا آپ کو جو ہے وہ ویکسین ہوئی ہے ایم آر کی تو آپ کیا کہیں گے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آج ہمیں ہمیں خسرہ اور ربیلہ کا انجیکشن لگوائے گئے ہیں الحمدللہ میں بالکل سعید مند آج بکل کراچی میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے حکام کی جانب سے کہ تقریباً پچپن لاکھ سے زائد بچے ہیں نو ماہ سے لے کے تقریباً پندرہ سال تک کے جن کو مختلف حضلہ میں جو ہے اور ان کو جو ہے وہ خسرہ اور ربیلہ کی جو مہم ہے بچاؤ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے یاسس سری رکھ کریں گے ملتان کا جہاں نو ماہ سے پندرہ سال تک کی عمر کے بچوں کو خسرہ اور ربیلہ جیسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جاری مہم کا دوسرا دن ہے محکمہ صحت کی جیمے گھر کر جا کر بچوں کو انجیکشن لگانے میں مصروف ہے ہمائنوائنے مار ساتھ موجود ہیں حیدر عباس ان سے جانیں گے حیدر اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل محکمہ صحت کی جانب سے ملتان میں آج دوسرا روز ہے خسرہ اور ربیلہ بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے نو ماہ سے لے کر پندرہ سال تک کے بچوں کو حفاظتی انجیکشن لگائے چاہ رہے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے پندرہ سو سے زائی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ شہر کے مختلف یونین کانسلز میں شہر کی مختلف گلیوں محلوں میں چاہ کر بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے حوالے سے انجیکشن لگائے چاہ رہے ہیں میں اس وقت ایک علاقے میں موجود ہوں یہاں پر بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے جہاں پر خواتین اپنے بچوں کو لے کر آ رہی ہیں اور یہاں پر آ کر انجیکشن لگواری ہیں میرے ایک علاقے میں بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انجیکشن لگائے جا رہے ہیں بچوں کو جب ہماری محکمہ صحت کی ٹیم سے بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پندرہ نومبر سے لے کر ستائیس نومبر تک یہ کمپین جو ہے وہ جاری رہے گی اور اس میں تمام جو نو ماہ سے لے کر پندرہ سال تک کے بچے ہیں ان کو حفاظتی انجیکشن لگائے چاہیں گے دوسری جانب شہریوں سے جب ہماری بات دی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچوں کو جو ہے معذوری سے یا کسی بھی بیماری سے بچانے کے لیے انجیکشن لگوانے جو ہے وہ ضروری ہیں بلکہ ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خسرہ روبیلہ جیسی بیماری سے بچانے کے لیے انجیکشن ضرور لگوائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے در اپاس